بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آئی ٹی فریور فرنڈز ایک نئے انٹرسٹنگ وڈیو کا ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تو فرنڈز آج کس ویڈیو کے اندر جو کہ سکرین کے اوپر آپ کو دیکھ نظر آگیا ہوگا کہ آج کس ویڈیو کے اندر میپ کے ساتھ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں انوز ہونے والی جابز کی ریٹیل شیئر کرنے والا ہوں نیشنل پولیس اکیڈمی جو کہ اسلام آباد پولیس سکرینڈر جو ہے وہ ورک کاری ہے اس کے اندر لیٹس گورنمنٹ کی جاب انوز کی گئی ہیں جو کہ میل فی میل دونوں کے لیے جابز ہیں تو آج کس ویڈیو کے اوپر انہی جابز کی ڈسکیشن ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان جابز کے اوپر اپلائے بھی کس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل آئی ٹی فریور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لیٹس آنے والی جابز کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن اصل کرتے رہے ہیں تو فرینڈ چلتے ہیں آج کے اڈوٹائزمنٹ کی طرف آپ دے سکتے ہیں حکومت پاکستان نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کی جانب سے لیٹس آئیڈ آنونس کیا گیا ہے جس میں اسسٹینٹ جس کا بیسک سکیل ففٹین ہے گریجویشن رکوئر کی گئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ٹوٹل ایک سیٹ آنونس کی گئی ہے اور پنجاب کی یہ سیٹ جو ہے وہ جو کوٹا جو ہے پنجاب کو ملے اس کلاس ٹینو ٹائپ اس کا بیسک سکیل فورٹین ہے انٹر میڈیٹر رکوئر کی گئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک جو ہے وہ عمر کی حد ہے اس میں ٹوٹل یارہ سیٹ اس کے علاوہ اپا ڈویزن کلارک اس کی ٹوٹل سکیل اس میں آرہ سکیل ہے اس میں انٹر میڈیٹر رکوئر کی گئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک جو ہے وہ ایج لیمٹ اور ایک اس میں سیٹ نوس کی گئی ہے جو کی پنجاب لیول کی ہے اس کے علاوہ لڈی سی کی ناؤں بیسک سکیل ہے اور اس میں اٹھارہ سے پچیس سال تک جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے estudiespatch رائیڈر کا جو ہے وہ چوتھا سکیل ہے اس میں اٹھارہ سے پچھے سال تک جو ایج ہے اور دو سیٹیں نوز کی گئی ہیں ڈرائیور کی دو سیٹیں نوز کی گئی ہیں ویٹر کی ایک سیٹیں نوز کی گئی ہیں باربر کی ایک سیٹیں نوز کی گئی ہیں سینٹری ورکر کی دو سیٹیں نوز کی گئی ہیں ہر ایک سیٹ کی ہر ایک سیٹ کی علاقہ سے ڈیل اس میں نمبرہ پوسٹ ہیں اس میں کوالفکیشن ایکسپیرینس اور اس میں کوٹا کونسا ہے منشن کیا گیا ہے اس کے لئے آپ نے اس میں اپلائی کے ساتھ گیا اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو درخواستیں اوپر دیئے کہ فارم کے مطابق تمام دلیمی ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نیشنل پولیس اکیڈمی سیکٹر وغیرہ سلام آباد تک جو ہے وہ آپ نے فارورڈ کرنی ہے جو کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے خار سورج میں فارورڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کا اپلائی نہیں ہو سکے گا اس کے لئے آپ کچھ ہم کا کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کے نیچے اپلیکیشن فارم بھی دیا گیا ہے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم کو فیل کیسے کر رہے ہیں اور مکمل اس کا پرنٹ وغیرہ لے کے آپ نے اس کو فیل کر کے ضروری ڈاکومنٹس ساتھ اٹیج کر کے تو آپ نے منشن اڈریس پہ بیج دینے ہیں تو اس کے بعد آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو فرنڈ یہ تھی آج کی میری لیٹس ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ تو آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے